السلام علیکم دوستو میں ہوں منیر آمد سانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سانگی ٹی وی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری آل کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے دی ہسٹوریک انفرمیشن آف دی آب زمزم آب زمزم کی تاریخی معلومات ترپتے دلوں کے ساتھ وہ سمندر کی طرف نگاہ کر کے دور تک دیکھتے ہوئے اور سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے زائرین اور سمندر کے ذریعے لمبا فاصلہ تائے کرنے والے آزمین حاضیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پورا شہر ان آزمین حاضیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جمعائیں وہ اپنے ساتھ بہت سے چیزیں اور مقدس پانی آب زمزم بھی ساتھ لائے ہیں اس مقدس مبارک پانی آب زمزم کے پینے سے اس میں بہت سے بیماریوں کا علاج موجود ہے اور یہ تاریخ کی پرسرار کہانی ہے آب زمزم عظیمِ الٰہی موجود کی ایسی حیرت انگیز کہانی ہے جس کے ترتیب زمین اور جنت کی ہے جس کا منظر وادی کے بنظر شہر آئے جس میں پودے نہیں ہیں جب حضرت عبریم علیہ السلام خضور کی تھیل اور پانی کا مشکیزہ حضرت عیضہ کے سامنے رکھ کر جانے لگے تو پھر حضرت عیضہ نے سوال کیا اے عبریم علیہ السلام آپ ہمیں اس غیر عباد مقام میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے اور نہ غم گسار ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ حکمِ خداوندی ہے حضرت عبریم علیہ السلام کے جانے کے بعد خضور اور پانی ختم ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس پینے کے پانی نہیں تھا سوک اور پیاس کی شدت سے ننہیں بچے کی جان خطروں میں پر گئی تھی اسی بیچینی کا عالم میں دونوں پہاروں کے ساتھ چکر لگے صفہ اور مروہ تک اور اسی وقت حضرت عبریل علیہ السلام آیا اور اسمائیل علیہ السلام کی ایدویوں رگنے سے پانی کا چشمہ اُبلنے لگا یہ ماجرہ دیکھ کر حضرت حضرت بہت خوش ہوئی اور چشمے سے پانی لے کر اپنی اور اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھایا اس واقعہ کے ہزاروں سال گزار جانے کے باوجود اس وقت سے لے کر آتک تمام افطراف کے لوگ دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے آب زمزم لے کر لاتے ہیں اس کے باوجود آب زمزم کی روانی اور تغیانی تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے سبحان اللہ کیا شان ہے اس ذات پاکی جس نے اسے موزہ کی شکل دی اور یہ ہمارے لئے عظیم طعبہ نہیں تو اور کیا ہے اس کے پینے سے نہ تو انسان کے پیاس لگتی ہے اور نہ ہی بھوک لگتی ہے یہ ایک عقیدہ تھا اور جسم و جان کے لئے رحم خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موہ کے لمحے سے اس کے اور بھی برکت آتا فرمائی اس کے پینے سے یہ دل کو ساپ کر دیتا ہے کونے کنیچے بلیک سٹون کے متوازی مطافظ ایک کس میٹر کے فاصلے پر ہے اس کے ساتھ دو سرنگ ہے اس کی ایک سم کعبہ کی طرف اور دوسرا بیس ماؤنٹ سفا کی طرف نکلتا ہے اس میں کوئی کیلے مکور یا دیگر کوئی آلودگی نہیں پھیلتی لمزم کے بینے کے رفتار کم سے کم گیارہ لیٹر پر سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اشارہ پانچ لیٹر پر سیکنڈ ہے اس کی گہرائی 31 میٹر ہے کونے سے پانی نکالنے کے لئے دو برہ پمپوں کو 27 گھنٹے رجانہ کام پر لگاتے ہیں جس کے بعد پمپٹ کیا ہوا پانی زمزم عبدالعزیز کے پروجیکٹ پلانٹ ایریا میں منتقل ہوتا ہے تاکہ پانی کی خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لئے خصوصی پہم شاہ عبداللہ بنہا پلانٹ کے لئے شاہ پانی مسل نوی بیلہ جاتا ہے پانی کو ٹینک روح کے ذریعے بھی پہنچایا جاتا ہے پانی کے محفوظ لکھنے کے لئے ٹینک کر کے لاکھ بند کر دیئے جاتے ہیں کوئی بھی خارجی اناثر اس کو کھول نہیں سکتے عام طور پر یہ مسل نوی میں ایک لاکھ پچاس ہزار لٹر پانی منتقل کیا جاتا ہے عداد و شمار کے مطابق مذہبی رسومات کے دوران رزانہ چار لاکھ لٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے یہ مقدس پانی دو مقدس مقامات خانہ کعب اور مسل نوی میں فرام کیا جاتے ہیں آپٹیکل فائبر ٹکنالوجی کے ذریعے پیپ لائنو اور ٹینک روح کو کنٹرول کرنا سبھی ہائی ٹیک سکارڈا سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اس مقدس پانی کے محفوظ شدہ کنٹینر کی مدد سے ایتیار کے ساتھ پانی پینے والی لگوں پر رکھا جاتا ہے اور ان مساجد میں پانی پینے کے مختلف پوائنٹ بنائے گئے ہیں اس پانی کو الیکٹریک کیریئر کی مدد سے ان ویلٹر تک پہنچا جاتا ہے حفاظان ایسیت کے اصولوں کی وجہ سے تقریبوں رزانہ ٹو میلین پلاسٹک کے کپ استعمال کیا جاتے ہیں ان کنٹینر کے ڈکن کو محفوظ طرقے سے بند کیا جاتا ہے ان کنٹینر کی آدودگی کو دوبارہ صاف کرنے کے لئے مختلف سٹیشن پر وقتن فوقتن ان کو دھویا جاتا ہے مکہ کی عظیم الشان مسجد کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبی کے اندر اور اس کے آس پاس تھنڈے پانی کے فیکسڈ چشمیں تقسیم کیا جاتے ہیں اور تھنڈے پانی کے ٹینک مذہبی رسومات کے دوران نماز اور زہرین کی سہولت کے لئے دستیاب ہوتے ہیں لوگ کے مشرقی کنارے واقع ہیں ان کنٹینر کو تھنڈے پانی کے لئے متعارف کروایا گیا ہے ان دو مقدس مقامات میں امورہ صدارات کی طرح سے فلٹر سوڑا پانی کی بوتلیں راستے میں فرام کی جاتی ہیں ان کنٹینر چشموں اور تھنڈے پانی کے ٹینک سے رجانہ کے بنیاد پر سو سے زیادہ سیمپل لیے جاتے ہیں تاکہ پانی کا خالص پانی اور بکٹیریا سے بچائے جائے ان سیمپل کو مقصود لیب میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے چنگ عبداللہ بن عبدالعزیز نے یہ پلانٹ لگوایا تھا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے پلانٹ سے لوگوں کی کاؤسوں سے یہ سارا کام کیا جاتا تھا لیکن دو ہزار دا سیز پانی کو علودگی سے اور لوگوں کی چھر سان سے محفوظ رکھنے کے لئے بینرقوامی آٹومیشن کے متعلقہ میارات کے مطابق خود بخود پانی بوتلوں میں بھرا جاتا ہے رجانہ کے بنیاد پر ایک اشارہ پانٹ ملیٹر کی بوتلیں لخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے کے لئے یہ خودکار مرکزِ گدام شامل ہے تاکہ اہلِ خانہ اور دیگر افراد کو زمزم وارٹر بار کوڑ کے لئے بہت آسانی سے دستیاب ہو سکے ان دو مسادد خانہ کعبہ اور مسلم نبی کی نمائندگی میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور اس کے ولی اہد نے بادشاہ کی دانش مندانہ قیادت کو اُدلہ گر کیا ہے اس کو عالورگی سے پاک صاحب برقرار رکھنے کے لئے ہمیشہ جدید ترین ٹکنالوجی کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لئے اسپانی کو فرام کیا ہے جو ان دونوں عدداروں اور کارکنوں کی قابل تعریف کوششوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا بس ان مقدس مقامات خانہ کعبہ اور مسل نبی میں اس کام کو سرانجام دینے کے لئے تدربہ کار، افسران، کارکنان، سپروائزر، نگرانوں اور کلرکوں کا بہترین انتخابت جنہوں نے اپنے زندگی اس کام کے لئے وقف کر دیا ہے ان سب کا خلوص ہمارے لئے ایک امدہ مثال ہے لو بعد میں اس عظیم جمع داری میں حصہ لیں گے آخر میں عظیم اور شان مسل کے امور کے ذنہ صدر اور مسل نبی کے شیخ عبدالعامان بن عبدالعزیز السعودس کا شکریہ دا کرتے ہیں دا مسینجر پیش بی اپن ہم سیڈ اپاوٹ زمزم ایٹل بلیسڈ، ایٹل ایٹل ایناف ایز فور تو سیٹرسپائی اگر آپ ویڈیو سے لوٹ پندوز ہوئے ہیں تو میرے چینل سانگی ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹینکس